بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک انعبدو ایک انستائین لاکھوں کو روڑ اندروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایسے آپ لوگ آج کا بلاغ کرتے ہیں شروع آج کافی دن پڑی ہوئی ہے آج تھوڑا باق کا موت چلیں کرتے ہیں آج کا بلاغ شروع کاؤ میں جان دن پڑی ہو تو عجیب سے نظارہ ہوتا ہے کچھ نظر نہیں آتا میرے پیچے دیکھ رہے ہیں بھی دس بچے کا ٹائم آر ویسے بھی کتنی زارہ دن پڑی ہوئی ہے کچھ نظر نہیں آرہا تھا تو میں ڈرائیو کر کے آئے ہوں ڈرائیو کرنا بھی بہت مشکل تھا تو ڈھنی ڈھنی ہوا بھی چل رہی ہے سردی بھی کافی ہو گئی ہے دن کی وجہ سے ایک اور ہے میرے ساتھ باق کرنے آئے میرے ساتھ بہت ہی زیادہ دون گیا کچھ نظر نہیں آرہا باق کرنے کا مزہ بھی آرہا اور آپ سنایے کیسے ہیں کیا چل رہا ہے آج کار آپ کی علاقات کو ہمیشہ خوش رکھے جی جہاں جہاں بھی ہیں آپ اپنے شعبے میں اللہ تعالی آپ کو کانویاں پر جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں سب سے بس ایک کرو گا کہ میرے چینل کو سبسکرائیب کو لائے ضرور کیجئے اس کلنگ کا اپنے دوستوں کے ساتھ مہنشن ضرور کیجئے تو چھوٹے اور جو نیو یوٹیوبر ان کے سب سے فیال یہ ہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائیب کو ملے تو ایک ریکویسٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ سب سے کہ میرے چینل کو سبسکرائیب لازمی کیجئے گا دو دن پہلے بارش ہوئی ہے کافی تو بارش ہونے کے وجہ سے کیونکہ پہلے ہی بتا دیا تھا تو رات کو ایک دن پہلے ہی خات دال لی تھی تو جنہوں نے تو گندم کی کاشت کر لی تھی اور اوپر سے خات دال لی تھی تو ان پہ سونے کے سہاگا ان کی گندم جو ہے وہ بہت اچھی ہو گئی ہے تو میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ایک اپتے کی اس کی ہو گئی ہے تو خات ہونے کے وجہ سے اس کا بھی اچھا ہو گیا اور اوپر سے بارش بھی ہو گئی تو سونے پہ سہاگا ہو گیا تو جہاں جہاں بھی بارش ہوئی ہے مزے ہو گئے ہیں لیکن کئی علاقوں میں ابھی بھی جو ہے نا وہ بارش کی وجہ سے دان کی فسل کی جو ہے نا وہ کاش نہیں ہو سکی کٹائی نہیں ہو سکی سوری تو وہاں پانی کھڑا ہے لائک ایسے تو پانی کھڑا ہونے کے وجہ سے ابھی تک وہ جو وزن ہونے کے وجہ سے دان کے پاس لیٹ گئی ہے تو اس کی کٹائی بھی نہیں ہو سکی کٹائی نہیں ہوگی تو پھر جو ہے وہ کاشت بھی نہیں ہوگی گندم کی نارملی جو ایگری کلچر والے ہیں پنجاب ایلی کلچر پاکستان ایلی کلچر والے وہ کہتے ہیں کہ پندرہ نومبر تک یعنی ایک مہینہ پہلے پندرہ نومبر تک جو گندم کاشت ہو جاتی ہے اس کی ایوریج زیادہ ہوتی ہے چلیں ماہاں لیں دسمبر کے سٹار تک جو بندہ گندم کاشت کر لیتا ہے اس کی جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے ایوریج تو ابھی ریکھ لیں آپ دسمبر کی آج اٹھارہ ہو گئی ہے تو ابھی تک دہان کی فصل جو ہے وہ کھیتوں میں پڑی ہوئی ہے کہیں لوگوں کی اس دور بارشی ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو وہ جو دانا ہے ابھی بھی اس کے ساتھ ہے بزن تو وہ لیٹی ہوئی ہے دہان کی فصل تو پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے نہ اس کی کٹائی ہوگی تو کھیت خالی ہوگا خالی ہوگا تو پھر گندم کی کاشت ہوگی تو بس اسی طرح چل رہا ہے کسان لوگ بہت پریشان ہیں لیکن جنہوں نے کچھ نہیں بویا تھا اس دفعہ انہوں نے اس دفعہ گندم ہوئی ہے تو ان کی تو گندم اچھی خاصی ہوگئی ہے بارش ہونے کا ایک سب سے اچھا فائدہ وہ جو ہوا وہ میرے خیال میں کسانوں کے لیے ایک تو فصلوں کا تھا اور دوسرا جو خوشک سردی پا رہے تھی ہمارے پنجاب میں اللہ اور یہ گجران والا ڈویزن میں خوشک سردی کی وجہ سے بہت زیادہ بماریاں تھی بخار اور نسلہ اور بارش ہونے کے وجہ سے ایک تو وہ ختم ہوئی ہے تو دوسرا جو جن کو انفیکشن تھا سردیوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے اکثر بارش ہونے کے وجہ سے وہ بھی اب بہتر فعل کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے بارش جو بھی ہو اللہ پاک کے مرضی سے ہوتا ہے جو بھی ہو رہا ہے جو ہوتا ہے انشاءاللہ وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو بارش جو ہے وہ اس دفعہ کافی ہو گئی ہیں ہمارے علاقے میں تو ہمارا ناروال کا علاقہ جہاں تو اللہ کے فضل سے بہت اچھی بارشیں ہوئی ہیں ہمارے اس ڈویزن میں گجران علیجن میں سب سے زیادہ دن پڑتی ہے انجاب میں لاہور اور گجران علیہ میں تو سفر کرنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہیں بھی سب سے خطرناک سفر جو ہوتا ہے وہ ہمارے بائیک پہ کچھ نظر نہیں آتا ہے کار وغیرہ یا ہو وہ چیز ہو وہ تو گزارہ کر جاتے ہیں بندہ بیس تیس کس ویٹس چلے جاتا ہے لیکن بائیک پہ ابھی چلے جاتے ہیں لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا بہت کم نظر آتا دیکھیں ابھی دست گیارہ بجے کا ٹائم ہے کچھ نظر نہیں آرہا تو یہ ہوتا ہے ابھی یہ زیادہ آ رہی ہے کیونکہ ابھی ہوا چل رہی ہے نا تو ہوا کی وجہ سے یہ ابھی اڑے گی تو یہ دیکھیں میرے پیچھے خالی تھا بھی ابھی ہوا چل رہی ہے جیسے جیسے ہوا چل رہی ہے ابھی اڑ رہی ہے اور کچھ نظر نہیں آرہا ہاتھ ساتھ جو کافی ہوتے ہیں ابھی دو دن پہلے یہ ہوا تھا ہیدر ہمارے مہر روڈ پہ لاو روڈ پہ ناروال مہر روڈ پہ صرف دندہ کی وجہ سے تو یہ ہوتا ہے کہ دندہ کافی ہو جاتی ہے ہمارے ہاں کافی ہوتی ہے موسیقی 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 پنجاب ہمارا علاقہ زمینوں کے حساب سے تو ویسے بھی ذرخیز ہے تو بارش یا دوند ہو جائے تو پھر تو اور ہی کچھ نظارہ ہو جاتا ہے تو ہمارے بس اللہ کا شکر ہے سب سے زیادہ جو فصل ہوتی ہے وہ چاول کی فصل ہی ہوتی ہے دہان کے تو چاول کی فصل کٹنے کے فوراں بات گندم کی کاشت ہوتی ہے اس دفعہ ٹھیک اللہ کا شکر ہے دہان کی فصل بہت ہی اچھی ہوئی ہے کسان بہت خوش ہیں تو بس تھوڑا سا وہ پریشانی ہے وہ جو بارش ہونے کی وجہ سے وہ اس دفعہ جوانا ہے تھوڑا دہان کی فشن کی کٹائی نہ ہونے کے وجہ سے گندم کی کاشت ہے وہ تھوڑی لیٹ ہے تو کسان لوگ تھوڑے پریشان ہیں لیکن کوئی بات نہیں جو بھی ہوتا ہے اللہ پاک کی مزید ہوتا ہے جو ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مزید ہوگا جو ہوگا اچھا ہوگا تو بس تھوڑی سی انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا کئی علاقوں میں ہو چکی ہے کاشت گندم تو کئی علاقوں میں ہونے والی ہے سرگودہ کی طرف سرگودہ ہو گیا حفظ آباد ہو گیا فیصل آباد ہو گیا وہ زمین کچھ تھوڑی فرنٹ ہے کیونکہ وہاں بارش ہو جائے تو زمین خوشک ہو جاتی ہے جلدی ہماری جو زمین ہے وہ چاولوں کے لیے یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہاں بارش ہو جائے تو پانی جو کھڑا رہتا ہے زمین پانی پیتی نہیں ہے تو گیلی رہتی ہے تو یہی ہوتا ہے کہ یہاں بارش ہونے کے وجہ سے پانی جو ہے نا وہ کھڑا رہتا ہے دیکھیں دو دن ہو گیا پانی ایسا ہی کھڑا ہے لگایا نہیں ہے تو ہمارے یہی ہوتا ہے کہ بارش ہو جائے تو پانی کھڑا رہتا ہے تو کسی وجہ سے تھوڑی دیر ہے باقی اللہ کے شکر ہے اس دفعہ فصل اچھی ہوئی ہے کہ کسان لوگ سب خوش ہیں تو چل رہا ہے سسٹم لے جی واق ہو گئی کافی تھنڈ کے وجہ سے تو میرے دو ہاتھ جانا وہ بھی جم گئے ہیں تو دوندہ پی تک بیسی کی بیسی ہے یہ اترے گی ایک یا دو بجے ابھی دسمبر چل رہا ہے دسمبر جنوری میں دوندہ کا یہ ہی ہوگا پروسس کہ یہ رات کو بارہ مجھے پڑھنی شروع جاتی ہے اور دن بارہ بجے تک ایک بجے تک سورج جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے لیکن چار پانچ بجے پھر شروع جاتی ہے تو بڑی مشکل سے ہی سورج جانا جاتا ہے کہ ایک دن تو ایک ایک کفتہ ہمیں لگ جاتا ہے سورج کو دیکھو گئے تو ابھی جنوری اور دسمبر میں یہ ہی چلتا ہے دوندہ سی چلتی جاتی ہے تو سردی بہت زیادہ ہوگی ہے آج کا vlog کرتے ہیں یہی پینڈ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیس میرے چینل کو سبسائیب اللہ شیئر ضرور کیجئے گا دوستوں کو اس کا لنک ضرور مینشن کیجئے گا لنک کمنٹ اس سکشن میں دے دوں گا تو دعا میں یاد رکھی گا خوش رہیے خوش جانے کے پاس نوڑیے اللہ حافظ